السلام علیکم ورحمت اللہ و تعالی برکاتہ میرے فرنڈز تو آپ کیسے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور مست ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو رمضان شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو خوش آمدید آپ خوش رہیں اور رمضان شریف کا روزہ رہنکھیں اور مست رہن بلکل اور ثوابہ دارین حاصل کریں اور عبادت و ریاضت میں آپ مصروف رہیں تو میرے بھائی آج کی اس ویڈیو میں بہت سی پوائنٹس والی باتیں بتانے والا ہوں بہت سی اچھی اچھی باتیں بتانے والا ہوں جو بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور بہت لوگوں کو معلوم ایسے بھی لوگوں سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے الگ طریقے سے کہتے رہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بہت سی ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نہیں جان رہے ہوں گے تو ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں اور چینل پر اگر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک ضرور پہنچیں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو رمضان شریف کا جو مہینہ ہے تو اپریل چودہ اپریل یعنی بودھ کوئیڈنیس جیسے رمضان شروع ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے روزہ روزہ کے بارے میں آپ کو سمجھا تھا روزہ ہر مسلمان مرد و عورت آقل و بالک پر رمضان کا روزہ فرض ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ جان لیے تو اب نیت روزہ یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں یعنی جب آپ بھور میں اڑتے ہیں ایک دو بجے کے لمزم یا پھر تین بجے اڑتے ہیں تو آپ کھانا کھانے سے پہلے نیت کیسے کریں گے ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی نیت ٹھیک ہے تو نیت آپ کو اس طرح کرنی ہے نویتوان اسوما غدن للہ تعالی من فرض رمضان نا حضا ٹھیک ہے پھر اس ایک مرتبہ دیکھ لیجئے نویتوان اسوما غدن للہ تعالی من فرض رمضان حضا یہ ہو گئی روزہ رکھنے کی نیت جب آپ رمضان شریفیہ روزہ رکھیں گے جب آپ رات میں اٹھیں گے دو یا تین بجے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سہری سے پہلے پانچ منٹ پہلے آپ کو کھا لینا یہ نہیں کہ سہری کے بعد آپ کیا کریں کہ سہری ختم ہو رہی ہے اور دو تین منٹ آپ لگاتی ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا ہے سہری سے پانچ دس منٹ پہلے آپ کو کھا لینا ہے پانچ منٹ ٹھیک ہے یا تین منٹ اور روزہ کھلنے کی نیت تو یعنی دعائے افطار یعنی جب آپ مغرب کی اعضا ہوتی ہے اس وقت آپ کو دعائے پڑھنے ہوتی ہے روزہ کھلنے کیلئے تو دعائی یہ ہے اللہمہ لکا سنتو و بی کا آمنتو و علی کا توکلتو و علی رزقی کا افطرتو پھر سے پڑھتا ہوں دھیان سے دیکھیں اللہمہ لکا سنتو و بی کا آمنتو و علی کا توکلتو و علی رزقی کا افطرتو اس کو پڑھ کے آپ کو سب سے پہلے تھوڑا سا پانی چوسنا ہے پینہ نے چوسنا ہے چوسنے کے بعد آپ کو ایک چھوڑا کی استعمال کرنا ہے چھوڑا کو آپ کو کھانا ہے کھانے کے بعد پانی کو چوس کر آپ کو پینہ ہے تو میرے بھائی ایک اہم مسئلہ آپ کو اور سناتا ہوں جو لوگ بہت کیا کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں اور گھر بیٹھتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے اور وہ روزہ سے کھاریج ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ روزہ کو ٹوڑنی والی چیزیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں حقہ حقہ تو آپ جانتے ہیں بیڑی بیڑی بھی جانتے ہیں سگریٹ سگریٹ بھی جانتے ہیں سگار یہ بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے روزہ ٹوڑ جاتی ہے کان میں تیل ڈالنے یا چلے جانے سے روزہ یاد ہوتے ہوئے مو بھار قیہ کرنے سے مو بھار آئی ہوئی قیہ کو نگل جانے سے ناک میں ناک میں پانی ڈالتے وقت دماغ تک چڑھ جانے سے روزہ ٹوڑ جائے گا جبکہ روزہ یاد ہو ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک چاہے رگ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں جبکہ دماغ یا پیٹ میں نہ پہنچے ٹھیک ہے فیض الرسول جلد نمبر ایک پانسو سولہ صفحہ نمبر ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں مکروہ ہاتھ روزہ ٹھیک ہے اسے بھی آپ دھیان سے دیکھ لیں جھوٹ اقیبت چگلی گالی گلوز اور فضل بکنا ناچ دیکھنا فلم دیکھنا جوہ تاش شترنج لاعذر کسی چیز کو چکھنا یا چابانا وغیرہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ تو رکھ رہے ہیں آپ کی روزہ آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن اگر جیسے کھانے کا مثال لے لیجئے کھانے میں تیل جیسے ہے سبزی میں اگر تیل زیادہ ہو گئے آپ کہیں گے اس میں بہت زیادہ تیل تھا ٹھیک تھا لیکن تیل تھا یا نمک زیادہ ہو گیا دال میں یا گوشن میں ٹھیک ہے تو اس طریق سے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو جھوٹ غیبت چگلی کریں گے اور کھانا جو فریش بہت اچھا ہو تو آپ کچھ کہیں نہیں سکتے کھانا کھالیں گے اور مسکرائیں گے اور کہیں گے کیا کھانا تھا یار بہت اچھا بہت شاندار کھانا اسی طرح ٹھیک ہے جھوٹ غیبت چگلی یہ سب نہیں کرنا اگر آپ روزہ ہو جائے گا لیکن اسی طرح ٹھیک ہے تو چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ رمضان شریف کے اہم اہم مسئلہ ہے اسی طرح سے میں آپ کو بتاتے رہوں گا ٹھیک ہے اگر دیجئے اسلام علیکم ورحمد